یوپی پولیس ایک بار پھر کٹ گھرے میں ہے ماملہ علیگر کے پساوہ تھانے کا ہے جہاں پر پولیس نے گینگ ریپ کاروپ لگانے والی لڑکی کو اسپتال بھیجنا تو دور اس کے پتا کو جیل بھیج دیا اور نابالک بھائی کو حوالات میں ڈال دیا ماملے کی خبر لگنے پر سماجوادی پارٹی کے ستھانی ودایک پساوہ تھانے پہنچے تو وہاں ہر کمپ مچ گیا کیونکہ ودایک کے سامنے تھانے پہ کوئی پولیس والا یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ انچارج ہے اور نابالک لڑکے کو حوالات میں اس نے بند کیا ہے الی گڑ کے پساوہ تھانے کا منجر شکربار کو بڑا ہی عجیب تھا گینگ ریپ کا عاروپ لگانے والی لڑکی کے نابالک بھائی کو حوالات میں بند کرنے کے ماملے میں پوچھتاچ کر رہے سماجوادی پارٹی کے ودایک زمیر ارلا تھانے میں موجود لوگوں سے یہ پوچھتے رہے کہ تھانہ انچارج کون ہے لیکن ہر کوئی دوسرے پر ذمیواری ڈالنے میں لگا رہا جب تھانے میں موجود پولیس کرمیوں میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو راجی نہیں ہوا تو وہ تھانہ پریشر میں پولیس کرمیوں کے لیے بنے آواز میں پہنچ گئے لیکن وہاں بھی ایک دوسرے کے سر پر ٹھیک رہا فوڑنے کا کھیل جاری رہا یہ ہے یوپی پولیس کا پیرہم چہرہ جو ایک بار پھر بے پردہ ہوا ہے گینگریپ جیسے سنگین ماملے میں یوپی پولیس کتنی اسمویدن شیل ہو سکتی ہے اس کی تصدیق علیگر کے پیساوہ تھانے کی یہ تصویریں کر رہی ہیں جہاں گینگریپ کا آروپ لگانے والی وکلانگ لڑکی کو اسپتال اور علاج کی سوویدھا تب مایسر ہوئی جب سماجوادی پارٹی کے اسطانیے ویدھائک نے سس پی سے بات کی باتایا جاتا ہے کہ گرووار کو پیساوہ کے بالنپور گاؤں میں دو گھٹوں میں گینگریپ کیا